موسیقی نتاشا بھی روہیت کو تھینکیو بولنے سے خود کو روک نہیں بھائی کروڑو فینس کے دلوں کو چھو لینے والا اس لمحے کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہیت اور ہاردک میں کون سب سے مہان کھلاڑی اور کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو روہیت شرما ایک گریٹسٹ کپتان اور بلے باز ہیں یہ تو سب ہی جانتے ہیں لیکن اس سے بھی کہیں ادھیک روہیت شرما ایک مہان انسان ہے اور اس کا اگزامپل سمیہ سمیہ پر نکل کر آتا رہتا ہے اور جب ہاردک پانڈیا کے خلاف ایک بار پھر مومبئی کے فینس کا گصہ پھوٹ پڑا تھا تب روہیت شرما ہاردک پانڈیا کے لیے کھڑے ہوئے ان کا ساتھ دیا ان سے کندے سے کندھا ملاتے ہوئے اپنے فینس کو ہی روہیت نے ٹھوکا اور جو کیا اس خوبصورت لمحے نے اس وقت پورے کرکٹ جگت میں سرخیاں بٹھو رہی ہے جی ہاں یہ واقعہ نکل کر سامنے آیا ہے مومبئی اور راجستان کے میچ کے درمیان جب وانکھڑی کے میدان مومبئی کی شرمنہ کھار کا گواہ بننے چاہ رہا تھا پہلے تو مومبئی کا بلے باز اکرم فلوپ ثابت ہوا سب ہی مل کر کے ولے 125 رن بنا پائے تو پھر جب گیند باسوں کا استعمال کرنے کی باری آئی اب ایک بار پھر ہارڈک پانڈیا نے کئی بڑی بڑی غلطیاں کی اور مومبئی میچ ہارنے کی کگار پر پہنچ چکا تھا بس پر کیا تھا فینس کا گصہ ساتھویں آسمان پر تھا اور ہارڈک پانڈیا کے خلاف ہی جم کر نارے بازی اور ہٹنگ کرنی فینس نے شروع کر دی بیچ میدان میں ہی ہارڈک کو وہ خوب گالیاں دے رہے تھے ٹوز سے لے کر میچ ختم ہونے کی باری آگئی لیکن ہارڈک کے خلاف فینس کا گصہ تھما نہیں اور ایسے میں روحید نے خود اپنے اوپر ذرمداری اٹھانے کا سوچا جی ہاں میچ کے دوران روحید شرما کو تمام کرکٹ فینس کو شانت کراتے دیکھا گیا کیونکہ فینس لگاتار ہارڈک پانڈیا کو بو کر رہے تھے اس کا مطلب صاف تھا کہ مومبینڈینز کے تمام فینس اس بات سے بلکل بھی خوش نہیں ہے کہ روحید شرما کی جگہیں ہارڈک پانڈیا مومبینڈینز کی کپتانی کر رہے ہیں حالانکہ روحید شرما نے تمام فینس سے یہ کہا کہ انہیں ہارڈک پانڈیا کے لیے بوئنگ نہیں کرنی چاہیے اور اپنے نئے کپتان کو جم کر چیئر کرنا چاہیے سوشل میڈیا پر روحید شرما کا یہ ویڈیو جم کر وارل ہو رہا ہے اور لوگ اسے کافی پسند بھی کر رہے ہیں لیکن میچ ختم ہونے کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پورے گرگٹ جگت کو ہلا کے رکھ دیا جی ہاں جب میچ کے درمیان روحید شرما فینس کو ہارڈک پانڈیا کو پریشان کرنے کے لیے منع کر رہے تھے یہ نظارہ دیکھ کر ہارڈک پانڈیا کی پتنی نتاشا میچ ختم ہونے کے بعد روحید شرما سے ملنے کے لیے بیچ میدان میں پہنچ گئی نتاشا جاتے ہی روحید شرما سے ہاتھ ملائی اور طورنت اس لمحے پر انہوں نے تھینکیو کہا ان کا دل روحید شرما کے لیے پسیج گیا تھا وہ روحید کی مہانتا پر تھینکیو بول کر ان کو دھنیواد کہتی نظر آئی اور یہ نظارہ دیکھ کر تو اسٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی دنگ رہ گئے تھے اور کوئی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر نتاشا ہارڈک پانڈیا سے نہیں بلکہ روحید شرما سے کیوں ملنے میدان میں آئی لیکن اب نتاشا اور روحید شرما کا یہ ویڈیو تو سوشل میڈیا پر کافی دیجوی سے وائرل ہو رہا ہے اور فینس اسے کافی پسند بھی کر رہے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے روحید شرما اور ہارڈک پانڈیا میں کون سب سے مہانتا مخیلاری اور کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور بل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں